موسیقی 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 نہیں رہا تھا لیکن گویندی صاحب نے ایک چھوٹی سی کوئی فلم ٹائپ کو پلایا ہے موبائل پر میں دیکھتا کم ہوں مجھے چلالے بھی طرح نہیں آتا میں در پرالا آدمی ہوں تو وہ دیکھی میں تو کل میرے کو آنکھیں بے نہیں بھلائی میں نے اپنے دوست کو کہا میرا بھتی جا بھی ہے ان کو میں نے کہا کہ گویندی صاحب کو میں آرہا ہوں لاؤر میرے تبہ جو بھی ہے میں آؤں گا ادھر اتنی مجھے کشش تھی ہو رہی تھی اب یہاں آیا ہوں اور یہاں باتیں سنی ہیں جو میں سوچ کے آیا وہ سچ پچھ باتیں منتشر ہو گئی ہیں اتنی اتنے سوال چھوڑے ہیں اتنے موضوعات آپ نے اجاگر کر دی ہیں نمائع کر دی ہیں میرے جیسے چھوٹے سیاسی کارکن کے لیے ان ساروں پر بات کرنا ان ساروں کو اپنے باتوں کا موضوع بنانا بہت مشکل ہے کبھی پھر ایسا کوئی موقع ہوا تو میں ان سب باتوں میں بات کروں گا حوالوں حوالوں سے پاکستان پیپس پانٹر کی بھی بات کی گئی ہے حوالوں حوالوں سے جمبورت کی بات بھی کی گئی ہے باتیں کرتے کرتے خوش فہمی میں کی باتیں بھی بہت ساری کی گئی ہیں میں پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے رحمان صاحب میرے استادوں جیسے ہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے آنے والے کرکی بھی تو بات کریں جو نظام نافذ کرے گا جو نظام نافذ کرے گا اس کو نظام کا مجسمہ ہونا پڑے گا اگر آپ نے نظام کی تبدیلی لانی تھی تو آپ میں سے اکثر کو بھی اس نظام کا اس پیغام کا کوئی مجسمہ نمونہ ہونا پڑتا تھا آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھ دیں اب خوشوی میں نہیں ہے لیکن جو لوگ جو لوگ قربانیاں دے کر عمر ہو گئے ہیں جو لوگ اس لٹریچر کو زندہ کر گئے ہیں جو لوگ آج بھی بیٹھے ہیں جن کو دیکھتے کر فقر بحسوس کر رہے ہیں وہ امید کی کرن ہیں لیکن جو آنے والے ہیں ان کو درس کسی اور انداز سے دینا ہوگا آج کے زمانے بڑی اچھی بات کی ہے افتخار صاحب بزنجو صاحب نے بزنجو صاحب ملوم نے کہا ہم بدنصیب ہیں کن کے لئے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا بڑے بدنصیب ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے صوبوں کے لوگوں کے ہاتھ ملانے میں بھی پیغام ہوتا ہے یہ ہاتھ دوستی میں ملایا ہے یہ ہاتھ دشمنی میں ملایا ہے یہ عام ہاتھ دیا گیا ہے جب ہم اتنا تذیع نہیں کریں گے ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغتے ہم جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی اگر ہم سے کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو یہ نظام کی غلطی نہیں ہے یہ میسیج کی غلطی نہیں ہے یہ پیغام کی غلطی نہیں ہے مقدس سے مقدس میسیج اور پیغام بھی ناکام ہو سکتے ہیں اگر ان کو پھیرانے والے ان کو نافذ کرنے والے ان کے زد میں چلیں تو برحال میں لمبی باتیں نہیں کرتا مجھے گویندی صاحب نے کہا میں آیا اس لیے کہ مجھے جس کتاب کے متعلق پتہ دیا اور بھیجا لیکن میری مصروف یاد میں نہیں پڑھ سکا وہ یادوں کی کتاب ہے یادیں بڑی انمول ہوتی ہیں یادیں بڑی کمال کی چیز ہیں یادیں ہی آگے چل کر تاریخ بن جاتی ہیں جو یادیں لکھتے ہیں وہ حقیقی مورک ہے وہ اپنی سچی باتیں لکھتے ہیں اور یادیں خوبصورت ہوں تو لا زوال بن جائیں گی انمول بن جائیں گی خوبصورت یادیں صرف باغ و بہار دنوں کی نہیں ہوتی خوبصورت یادیں بہار کے علاوہ خضا کے زمانے کی بھی کچھ خوبصورت یادیں ہو سکتی ہیں اور ایسے زمانے کی یادیں ہوں جس میں زنجیروں کو محبوب کے ذلف سمجھا جائے جب مقتر سے خون کے بجائے میندی کی خوشبو آنے لگے جہاں لوگ مقتر کی تار دولے دولے چلے جائیں جہاں اکیلے بھی سنگینوں کے سامنے سینہ تان کے چلے جائے اگر یادیں ان دنوں کی ہیں تو پھر وہ کمال انمول ہیں ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے یہ بھی یہ یادیں بھی ایسے ہی دنوں کی ہیں میں ان دنوں میں اتنی عمر میں نہیں تھا اتنے ہوش آواز میں نہیں تھا کہ اس کا حصہ بن سکتا لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہوں میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں کہنے کے لیے نہیں حقیقت میں غریب آدمی کا بیٹا ہوں میری دلچسپی تھی اس لٹیچر سے تو میں ان لوگوں کو سب کو جانتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ شعور دیا کہ ان یادوں کو میں علمول سمجھتا ہوں میں ان سب کو پڑھتا ہوں میں میجر عساق صاحب سے واقع ہوں فیض صاحب کی کتاب جن کا تذکرہ ہے ہم میں اس زمانے کا اب باتیں اتنی موضوع ہیں میں آپ لوگوں کو دیکھ بھی رہا ہوں بہت سارے بات ایک کرنا چاہتا ہوں میرے سے بات اور لے کر جاتی ہے برحل وہ خوشنصیب زمانہ تھا جب سیاسی کارکن کتابوں سے جڑا ہوا تھا جب کتابوں سے جڑا تھا تو اس میں سیاسی چون بھی تھا اس میں تیصب نہیں تھا اس میں تنگ نظری نہیں تھی وہ سیاسی کارکن اہل دل تھا وہ علم تھا کتاب چھن گئی وہ زمانہ تھا جب سیاسی کارکن نیلی نوٹ بک سے جڑے ہوئے تھے اب نوٹ بھی چلا اب نیلی بھی چلی کی اس کے پیچھے نوٹ کے پیچھے بھی نہیں ہے بک کے پیچھے بھی نہیں ہے اب نیلی کے پیچھے نیلی کیا حشر کرے گی یہ تو خدا جانتا ہے ان سیاسی کارکنوں گا لیکن میں خوشنصیب افتخار صاحب میں آج بھی اس قبیلے کا کارکنوں جو کتاب سے جڑا ہوا ہوا میں کتابوں کو چھوڑوں گا نہیں کتاب زندگی ہے مجھے نہیں پتا میرے دوست نے کہا کہ قائد عظم کے بعد کتابیں ہیں اور لیڈر نہیں قائد عظم کے بعد اس کے ملک میں شہید ظلفقالی بھٹو بھی ایک لیڈر پیدا ہوئے ہیں جو صاحب ایک کتاب تھے جو اہل علم جو اہل علم کا قدر کرنے والے تھے بھٹو صاحب تھے ہاں اگر کوئی ظلفقالی بھٹو کے علم دوستوں نے کہا نہ سنے تو میں کہتا ہوں مزار فیض صاحب کی مزار پہ ہی چلے جائے فیض صاحب ہی بتا دیں گے اندر سے تو ظلفقالی بھٹو علم دوست تھے صرف ان کا نام نہ لینا پھر زیادتی ہو جائے گی ہاں بے نظیر بھٹو صاحب ایک کتاب تھی بے نظیر بھٹو صاحب علم دوست شخصیت تھی انہوں نے علم دوست انسان دوست شخصیت تھی انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میں نہیں مانتا میں یہ نہیں مانتا کہ نظریات ختم ہو جائیں گے نہیں نظریات کو نافذ کرنے والوں میں اگر حمت ہے تو نظریات کبھی بھی نہیں مر سکتے یہ بھی میرا ایمان ہے میں غلط ہو سکتا ہوں اب جو بات کرنے لگا ہوں میں اپنے عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں ممکن نہیں کہ آپ سب اس سے متفق ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کئی چیزیں اپنی شکل بدلتی ہیں موسم اور وقت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں نظریات بھی حالات کے ساتھ اپنا چہرہ تبدیل کر سکتے ہیں اگر سرخ سیاست کا مطلب عوام کے لئے آسانیاں پیدا کرنا ہے اگر سرخ سیاست کا مطلب عوام کے حقوق حاصل کرنا ہے اگر سرخ سیاست کا مطلب ہے انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی جائے تو یہ سیاست کبھی ختم نہیں ہو یہ سیاست کا خاتبہ نہیں ہو سکتا تبدیل ہو سکتی ہے آج جو بھی رویہ جو بھی سیاست یہ کام کرے گی اس کو میں ویسے ہی سمجھوں گا اس کو عام کرنا اس کو مضبوط کرنا سمجھوں گا میں نہیں کہتا میں مناسب میں مقالب نہیں ہوں میں نہیں کہتا کہ جناب اب وہ دور ختم نہیں وہ دور ختم نہیں ہوا ہے آج بھی دیکھیں سب دیکھ رہے نوجوان بھی بیٹھیں مزرگوں کی تو بات بھی نہیں کرتا نوجوان بیٹھیں بجائیں گائیں کہیں کسی کو گائیں مجھ سے پہلی اسی محبت میرے محبوب نماغ دیکھیں بزرگوں کے ساتھ نوجوانوں کی کیا حالت ہو جاتی ہے اگر آپ بات کریں گے دیکھیں انسان میں دو چیزیں تو موجود ہیں جسم اور روح میں کسی فلسفے میں نہیں جا رہا میں صرف غزل یاد آگئی اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ صرف روح کی بات کریں گے تو جسم آپ سے بغاوت کرے گا صرف جسم کی پوجا کریں گے تو افرات افری سوسائٹی میں پھیل جائے گی اگر آپ جسم اور روح کی ضرورتوں کو ملا کے چلائیں گے تو فتح یابی ہونا لازمان ہے فیض صاحب ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے جسم اور روح کی ایک سا ترجمانی کیا جسم کی ضرورتوں کو بھی نہیں بھولے اور روح کی جو تقاضیتیں ان کی ظاہر ہے جسم صرف کاٹنے میں خوش ہوتا ہے روح کٹ کر بھی خوش ہوتا ہے جسم صرف چھین کر صرف چھین کر بغلے بجاتا ہے روح دیکھ کر لٹ کر بھی بڑی تھمالیں ڈالتا ہے بڑا مقابلہ ہے دونوں میں لیکن ہمارے نزدیک میرے نزدیک آپ کے نزدیک روح جیت جاتا ہے جسم فلا ہو جائے گا روح کی یادیں باقی رہیں گی کتابوں میں بھی یادوں میں بھی کچھریوں میں بھی اب میرا دل جیسے کہ اتنے سارے سننے والے اس دعا سے اتنے سلی کے مند سننے والے بیٹھے ہوں تو میں ہوں ان کے ہی سکول کا سٹوڈنٹ تو میں بھی تھکوں گا نہیں باتیں کرتے ہوئے لیکن میں اپنے وقت کا احساس بھی کرتا ہوں میں واپس جانا ہے لیکن میں آج ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ ظلفکار علی بھٹو کو ہم کسی علاقے کی وجہ سے پسند نہیں کرتے سندھ میں جاں مرمت سیاست ہے آج جس کو بھی جو بھی آپ نام دیں میں وہ ایشو نہیں سیڑا جاتا یہ وہی سیاست ہے جو علم اور عدب سے سیاسی عدب سے نظریات سے نکل کر باہر آئی ہے ہاں کچھ لوگ آ جاتے ہیں ہر جگہ پر میں کئی ایسی مقدس تحریکیں بتا سکتا ہوں جہاں ایسے لوگ آئے انہوں نے خلیہ بگال کے رکھ دیا نظریات کا میں ایسے نہیں کہ ان کے لئے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ایسے بات ہے حقیقت یہی ہے ظلفکار علی بھٹو کو نظریات کی بنیاد پر پسند کیا گیا بھٹو کے خلاف پولیس تھی عوام پولیس کے خلاف تھی بھٹو کے خلاف پٹواری اور مختیارکار تھے عوام پٹواری اور مختیارکاروں کے خلاف تھا بھٹو کے خلاف سرمایہ دار سیچھے جاگی دار وہ تھے نواب اور خانزادے اور جو بھی تک کہتے تھے سردار عوام ان کے خلاف تھا جو جو طبقات عوام کے خلاف تھے جن جن طبقات خلاف عوام تھے وہی طبقات بھٹو کے خلاف تھے اس لیے بھٹو آج تک بارا محبوب بنا ہوا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اور یہ روح میں آج بھی وہی ہے کسی کو بھی آزمہ نہ ہو تو ہمارے جہاں بات کر کے دیکھیں ایسی بات جس میں استعمالی تو میں انفرادی نہیں کہہ رہا میں کچھ فیصلوں کا تذکرہ نہیں کر رہا اور نہ میں یہاں تبلیغ اور تفسرہ کرنا چاہتا ہوں میں صرف بات کیونکہ میرے حوالے سے بھی بات ہوئی لیکن میں کہتا ہوں آج بھی پیپلز پارٹی اپنے روح میں بھٹو کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے کس بھی شکل میں لگائیں گے ہم میں سننے کو تیار ہوں بات کوئی کرے گا میں کرنے کو تیار ہوں گا لیکن یہ آج میں فیل الباتوں کی نہیں میں یہاں میں وقالت کرنے آیا ہوں میں آج گوئیدی صاحب نے بلایا سرخ کتاب کے لیے سرخ سیاست کے لیے میں یہ کہتا ہوں نظریہ ختم نہیں ہوتا سرخ سیاست کسی ملک کے اوپر سے جو موجود سرخ آسمان کا نام نہیں ہے اگر اس ملک کے اوپر سے سرخ چادر ہٹا دی گئی تو سرخ سیاست کا خاتمہ ہو گیا ایسا ہرگز نہیں گیا میں نہیں مانتا کسی ملک کے آسمان سے اگر سرخ ختم ہو گیا ہے تو دنیا سے سرخ لیکن میں معافی مانگتا ہوں آپ کامریڈوں سے آپ سے نہیں آپ کے دوسرے دوستوں سے آپ کا تو اعتبار ہے تو یہاں بیٹے ہیں جو مایوس ہو گیا ہے اس آسمان کے جانے سے وہ سمجھے بس اس ملک کے آسمان کا نام ہی سرخ سیاست ہے ایسا ہرگز نہیں جیسے ابھی انہوں نے کہا میں نے سنا کہ ابھی ہمارے خواب مرے نہیں آئے ابھی ان خوابوں کی تعبیر نہیں ہوئی ہے جن کے لئے لوگوں نے جانے دی پوری دنیا میں جب وہ خواب ختم نہیں ہوئے جب ان کی تعبیر نہیں ہوئی ہے تو جدوجہد کیسے ختم ہو جائے گی یہ اس رنگ میں ختم ہوئی ہے دوسرے رنگ میں ظاہر ہوگی یہ جدوجہد کرنے والا یہ تھک گیا ہے دوسرا تازہ توانہ آدمی آکر آگے آگے بڑھائے گا کسی ملک کے آسمان کو سرخ سیاست کا ممبر یا مرکز نہ سمجھیں انسان کی بھلائی انسان کی آزاد یہ اگر ہمارا مقصد ہے جس کے لئے ہم قربانیاں دے رہے تھے دے رہے ہیں آج بڑے لوگ ہیں غور سے جا کر دیکھیں پارٹیوں میں میری پارٹی میں اور پارٹیوں میں جا کر دیکھیں غور سے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تصدیق نہ ہو تو میں آپ کا جواب دا اسی جگہ پر آپ آ جانا مجھ سے سوال پوچھیں میں آپ کو جواب دوں گا میں گوندی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں جیسے میں نے کہا کہ میرے دل میں باتیں بہت تھی جو یہاں آ کر تبدیل ہو گئی یہاں سن کر کچھ اوری موضوعات نکل آئے ہیں جن میں میرے لہجے میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے صاحبان کے موجود کی بھی وہ لہجہ اچھا نہ بھی ہو لیکن میرے دل میں بہت ساری باتیں ہیں آپ پوچھیں تو میں بتالے کو تیار ہوں گا آپ نہیں میں آیا یہ بھی میرا ملک ہے کیوں کہتے ہیں کہ میں یہاں مہمان ہوں میں پاکستانی نہیں ہوں میں پاکستانی نہیں لاہور میرا نہیں ہو سکتا میں پاکستانی ہوں پاکستان پورا میرا ہے ایک بدقسمت ہی انہوں نے کی جنہوں نے چار پاکستان بنا دیئے گزشتائی انتخابات میں آپ کیوں باتوں کو چھیلتے ہیں سندھ میں سندھی کر دیئے پنجاب میں پنجابی کر دیئے پلوچستان میں بلوچ کر دیئے پخترخواہ میں پتھان کر دیئے ایک پاکستان میں سے چار پاکستان جو بھی اس انتخابات سے پہلے تھے کتنی ہی دھاندلیوں والے انتخابات تھے اچھے تھے اس میں ایک پاکستان تو نظر آتا تھا کوئی پارٹی تو نظر آتی تھی اب تو وہ ختم ہو گیا اس لیے آپ تو کم سے گا مجھے میرے حق سے محروم نہ کریں یہ میرا ملک ہے میرا صوبہ ہے میں یہاں کا ہوں میں کوئی مہمان نہیں ہوں میں آپ کا ساتھی ہوں میں آپ کا رفیق ہوں آپ نے مہمان کے اسے میں مجھے بڑی عزت دی آخر میں بات کروا ہی اتنے برحسینے لوگوں کے سامنے ہیں انشاءاللہ اب جو مرسل ملائے افتخار صاحب کی دعا سے تو میں ادھر بار بار انشاءاللہ آنگا انشاءاللہ بار بار آپ سے میری کچھریہ ہوں گی میڈیا کے ذریعے بھی ہوں گی روبرو بھی بیٹھوں گا آپ دوستوں کے ساتھ مجھ سے بھی غلطیاں ہوں گی لیکن میں ایک یقین دلاتا ہوں میرے نزدیک نظریہ بڑی تھی میرے نزدیک جو جد و جد میں نے بھٹو صاحب کی قیادت میں کی ہے وہ آج بھی میرا خواب ہے میرے نزدیک جو میں نے لٹرچر پڑھ کر مجھے سمجھداری ملی جو شعور ملا وہ آج بھی ختم نہیں ہوا ایک ہی جلہ کہہ دیتا ہوں میرا میں آپ کے سامنے حلفیا کہہ رہا ہوں میرا اپنے خوابوں میں سے اعتماد ختم نہیں ہوا میں اپنے خوابوں کو میں سمجھتا ہوں خواب زندگی کی علامت ہیں جب میرے خواب میں سے میرا اعتبار ٹوٹ جائے گا میں سمجھتا ہوں میں زندہ نہیں رہوں گا مجھے زندہ رکھا ہے میرے خوابوں نے جو جڑے ہیں جن کی تعبیر جڑی ہوئی ہے عام لوگوں سے کسانوں سے مزدوروں سے غریبوں سے دانشوروں سے بس میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے سرخ سیاست کے لیے اپنی جانے دی جنہوں نے سرخ سیاست کے لیے جیلوں کو سجایا جیلوں کو آباد کیا میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے انسانیت کے لیے جمہوریت کے لیے خود کو اللہ علمہ آگ لگائی میں سلام پیش کرتا ہوں شاہی قلعے میں ٹارچر برداشت کرنے والے عدیبوں شائروں خواتین سیاسی کارکنوں صافیوں کو جنہوں نے ادھر ادھر جس اس شعور کو زندہ رکھا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد شہید ظلفکار لی بھٹو کو جنہوں نے اس شہر سے اس شہر سے وہ شما روشن کی ہے جس کو بجانا ان کے بس میں نہیں ہے لاکھ کوشی کر کے دیکھیں ایمانداری کی بات ہے جب بھٹو کا ایک بھی بھٹو اور بی بی کا ایک بھی خونی وارث خون کے حساب سے وارث نہیں بچے گا تو بھی اس خطے میں ہزارہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے بھٹو ہمارا ہے بی بی ہماری ہے